بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء یمبت النفاق فی القلب کما یمبت الماء الزرع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گانا سننا یہ دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتی ہے اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے غناء یعنی گانا سننا یا گانا گانا اس عمل کو تشبیح دی کہ اگر کوئی شخص اس عمل کا عادی ہو جائے تو یہ انسان کے دل میں نفاق کے مرض کو بڑھا دیتا ہے یعنی نفاق کتنا بڑا ایک گناہ ہے اور یہ لفظ منافقت جو ہم استعمال کرتے ہیں کتنا ایک بھاری اور سخت لفظ ہے یعنی جس کے ایمان میں اس درجے کمزوری آ جائے کہ اس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو اس گانے کے سننے اور بجانے اور گانے کے عمل کو آپ علیہ السلام نے اتنی سخت تشبیح دی جس عمل کو آج ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں اور بہت بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ وہ اس گانے کے بغیر اور اس نظام کے بغیر ان کو لگتا ہے کہ شاید زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اس لئے اس کے بغیر نہ رات کرتی ہے نہ ہماری تقریبات ہوتی ہے نہ ہمارے سفر کرتا ہے نہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں چلتے پرتے بھی وقت گزاری میں انسان گنگناتا ہوا چلتا ہے مسلمان کا گنگنانا وہ گانا نہیں ہے عدیث پاک میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی کسرت سے رات کو مدینہ منورہ کے گھروں میں تلاوت کا معمول ہوتا تھا کہ جیسے مکھیہ بن بناتی ہیں تو صحابہ کا جو زبان سے کچھ نہ کچھ بولنا ہوتا پڑھنا ہوتا وہ قرآن ہوتا تھا کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا مومن کی زندگی میں لہذا ہر نوجوان آج اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کام میں ماہر ہو جاؤں کہ میں آواز اپنی سریلی بنا لوں اور وہ سریلی آواز کس میں استعمال ہو جائے گانوں اور باجوں کے اندر استعمال ہو جائے جبکہ سب سے پہلے اللہ کے کلام کے مقابلے میں جو چیز لائی گئی سورہ لقمان پارہ نمبر اکیس میں نظر ابن حارس وہ پہلا شخص تھا عرب میں جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر گانے بجانے کے آلات اور ایک مغنیہ باقاعدہ ایک عورت کو لائے جو گانہ سناتی تھی اور اس نے کہا کہ چونکہ لوگ مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جمع ہو کے قرآن سنتے ہیں لہٰذا اس مجمع کو توڑنا ہے تو کیا کریں یہ فارس گیا اور وہاں سے ایک مغنیہ بھی لائیا اور گانے کے آلات لائیا اور کہا کہ وہ جو تمہیں سناتا ہے آؤ میں تمہیں اس مغنیہ کے گانے سناؤں اس لئے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے اس امت میں قرآن کے مقابلے میں گانے کو لائے گیا کیا کہ قرآن کا حلقہ ٹوٹ جائے اور قرآن کی مجلس ٹوٹ جائے اس لئے میرے دوستو بزرگو آج اس گناہ میں ابتلاہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے یہ چیز عام ہو رہی ہے اور اب تو باقاعدہ مسلمان اس پہ علچتا ہے کہ کہاں سے اس کا حرام ہے اور کیسے ناجائز ہے مقصد ہے کہ یہ بھی ہمیں ایک جائز راستہ اس کا مل جائے کیونکہ وہ چیز اندر چلی گئی اور اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے تو اس نے اندر کے ایمان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ بس اب انسان اس نفاق والی زندگی میں چلنا ہوتا ہے اس لئے میرے عزیزو دوستو بزرگو یہ ایک روحانی مرض ہے روحانی غزہ نہیں یہ جو کہا گیا کہ موسیقی روح کی غزہ ہے روح سے مراد بیمار روح بیمار سہتمند روح کی غزہ وہ تو اللہ کا ذکر ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے جیسے خدا نخص تک کسی کو نشے کی عادت ہو جائے بیمار ہو جائے تو اس کو لگتا ہے کہ میری کل کائنات اور میری طاقت سب چیزیں وہ نشے میں ہیں جب تک میں یہ نشہ نہیں کرلوں گا تو مجھے چین نہیں آئے گا تو جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے جب تک گانے باجے نہیں ہوں تو روح کو سکون نہیں مل سکتا ایمانی روح اور تندرست روح اس کو سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے کسرت سے تلاوت کا بھی احتمام ہو ذکر کی بھی پابندی ہو اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمين اللہ پاک صاحبہ اللہ پاک صاحبہ موسیقی موسیقی